کیا ٹوٹ پیس کے استعمال کرنے سے کینسر ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہوتا ہے اقارڈنگ ٹو ریسرچ کینسر ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ ٹوٹ پیس کے اندر کچھ انگریڈینٹ استعمال کی جاتے ہیں جن کی چاندیکی لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا خطرناک انگریڈینٹ ہے ٹرائیکلوسان جو کہ ٹوٹ پیس میں ہر حال میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انٹی بیکٹیریل ہے یہ جمز کو مارتا ہے یہ جھاک پیدا کرتا ہے اور تیسرے انگریڈینٹ ہے ٹائٹانیم ڈائی اکسائیڈ یہ دانتوں کو سفید کرتا ہے چوتھے انگریڈینٹ ہے سوڈیم فلورائیڈ یہ ٹیت کلین بھی کرتا ہے چمکاتا بھی ہے اور ان کی دانتوں کی مضبوطی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پانچمہ انگریڈینٹ ہے پروپائل پیرابین میتھائل پیرابین یہ ایزے پریزرویٹیو استعمال ہوتے ہیں اور ان کے استعمال سے بھی آورل کینسر ہوتا ہے جب اپ ٹوپائز استعمال کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب کینسر ہوتا ہے کینسر تب ہوگا جب آپ اس کی منیموم انہیبیٹری کانسنٹریشن منیموم انہیبیٹری کانسنٹریشن ایم آئی سی سے زیادہ استعمال کریں گے تو کینسر تو آگے چلتے ہیں کیا آپ لوگ اگر اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا استعمال جو ہے آقا مدنسکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر مجھے امت کے مشکت کا ڈرنا ہوتا تو میں یہ مسواق ان پر واجب کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت میں مسواق استعمال کرنے کی سختی سے تعقید فرمائی ہے کہ اس سے دانت کلین ہوتے ہیں اورل ہائیجین ہوتی ہے اور موں کی گندگی دور ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دانت بھی کلین ہوتے ہیں آپ مختلف بیماری سے بھی بچتے ہیں اور بہتر تو یہ ہے کہ پرانے دور میں بھی لوگ اس مسواق استعمال کرتے تھے گھر میں اس مسواق بزار سے مل جاتا ہے لے کر رکھ لیجئے اس کو استعمال کریں بچوں کو کروائیں اور اگر نہیں کر سکتے تو وہ ٹوٹ پیس خرید ہیں جن کی فرمولیشن ایتھنٹک ہے جو سرٹیفائیڈ فارمسٹوٹیکل کامپنیز ہیں جو جی ایم پی کا اور اپنی فرمولیشن کا خیال لگتے ہیں اس ٹوٹ پیس کو استعمال کریں ہر بندے سے ٹوٹ پیس لے کے آپ استعمال نہ کریں